رجیہ سلطانہ ہندوستان میں مملک سلطنت کی پانچویں سلطان اور پہلی مئیلہ حکمران تھی اس کے علاوہ رجیہ سلطانہ ترکی اور مسلم تاریخ کی بھی پہلی مئیلہ حکمران تھی ان کی بہدہیش رہ بارہ سو پانچ اسوی میں اتر پردیش کے بدائیوں میں ہوئی تھی رجیہ نے ہندوستان پر بارہ سو چتیس سے بارہ سو چالیس تاک حکمرانی کی تھی رجیہ سلطانہ دلی سلطنت کے تیسرے سلطان شمس الدین التتمش کی بیٹی تھی التتمش نے رجیہ کو اپنا جانشن یعنی سکسسر مقرر کیا تھا رجیہ سلطانہ بہت ہی ذہین اور بہترین جنزو بھی تھی اس حقیقت کے باؤزر ان کی حکومت محس تین سال کے لیے ہی تھی تاریخ کے پنوں میں ان کے کام و ان کی قابلت محفوظ ہو چکی ہے دلی میں رجیہ سلطانہ کا مقبع ان جگہوں میں سے ہے جو اس بہادر خاتون کے یادوں کو تازہ کرتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں